اعوذ باللہ ہمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کے تمام پریشانییں ختم کرتے ہیں اللہ پاک آپ کو صدہ سلامت رکھیں آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں کہ لڑکیوں کے لیے ہے کہ ان کے پیغام نکاح کے یعنی کہ شادی کے پیغام بہت زیادہ آئیں اور کسرت سے آئیں کہ جن کی بندش کی رہی ہے اکثر لوگوں کی بندش بھی کر دی جاتی ہے تو یہ ایک ایسا عمل ہے ایک ایسا افراد طریقہ اختیار کرنا ہے کہ اس سے شادی کے پیغام آنے لگ جائیں گے اور جتنی بھی اس بچی کے پر بندش ہو گی ہے اس کے گھر پر بندش ہو گی ہے اس کے رشتے پر حسد خوروں نے بندش لگا دی ہوگی تو یہ عمل وہ بہنیں اور وہ بیٹییں کریں اور خاص کر یہ ماں کو چاہیئے کہ ضرور اس چیز کا خیال رکھا کریں یہ ایسا ہوتا ہے کہ اکثر دفعہ کوئی بندش کروا دیتا ہے جیسے کوئی کسی نے رشتہ مانگا ہوتا ہے تو وہ آپ لوگ نہیں پسند کرتے اس کو آپ نہیں دیتے تو بہت ظالم یہ دور چل رہا ہے کہ فورا ہی اس کا بھرا سوچتے ہیں اور اس پر بندش کروا دیتے ہیں یا کوئی اُلٹ پُلٹ کرو گے تو کوئی نے کوئی اثر ضرور ہو جاتا ہے اگر کسی کو کچھ کرنا بھی نہ آتا ہو اگر کوئی غلط کام کر دے تو اس کا وہ اثر ضرور اس بچی پر آ جاتا ہے تو اس جس کا سہار لکھا کریں اور دوسرا بچین جو انسی ہیں اپنے بالوں کو ہمیشہ جب بھی آپ اپنے بالوں کو بناتے ہو تو جتنے بھی بال اترتے ہیں ان کو کینچی سے کاٹ دیا کریں کاٹ کے اس کو دفنا دیا کریں یا پھر کورے میں پھینکا کریں اس پورا لمبا بال اب کبھی بھی کورے میں مت پھینکا کریں اس جس کا بہت زیادہ خیار لکھا کریں یہ بہت نایاب میں نے آج آپ کو ایک بات بتائی ہے کہ خواتین اپنے بالوں کو مکمل ٹوٹا وہ بال جو انسا ہے کبھی بھی کورے میں نہیں پھینکے یا کسی جگہ پر نہیں پھینکے کسی جگہ پر نہیں لگائیں بلکہ جب آپ بال بنائیں ان کو کار دے ان کے پر جاتا ہوتا ہے بندش عورت کی اسی چیز پر ہوتی ہے اور مردوں کی بھی بندش ان کے پورے بالوں سے ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ بات میں آپ کو جو بتانا چاہتی تھی وہ میں نے بیچ میں رہ گئی لڑکیوں کے قصرت سے جو پر غم آنے کی ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ جتنی بھی میرے پاس انفرمیشن ہے یہ جتنی بھی میرے پاس اللہ پاک نے مجھے سمجھ دیا اس پر جب بھی مجھے کوئی سمجھ آتی ہے کہ یہاں پر یہ بات کرنے تو وہ میں آپ سے شیئر کر دیتی ہوں تو لڑکیوں کے لیے جو ہے پیغام شادی کے جو قصرت سے آئیں تو اس کے لیے سورے احضاب کو ہیرن کی چھالی یعنی کہ ہیرن کی چھلی پر ہیرن کی چھلی کے اوپر یا کاغذ پر اگر دیکھیں ہیرن کی چھلی ہوتی ہے مہنگی ہوتی ہے تو اگر کوئی اتنا فوٹ بھی نہیں نہ کر سکتا تو کاغذ کی اوپر لکھ کر ایک ڈبے میں نہ بند کر لیں ڈبے میں بند کر لیں اور ڈبے کو بند کر کے آپ اس کو رکھ لیں اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کے پر ہرے رنگ کا کپڑا رہ لیں اور پھر دیکھیں اور کوشش کریں کہ جہاں پر آپ کو ڈبا رکھتے ہو وہاں پر آپ لوگوں کو آنا جانا ہو رستہ ہو گھر کے بالکل کمرے کے اوپر اگر رکھتے ہو تو کمرے میں شرط بنا کے اس کے پر رکھ سکتے ہو دروازے کے آگے رکھ سکتے ہو پر رکھنا ڈبے میں تاکہ کوئی بند ہو جائے اور کوشش کریں اس کو تھوڑا سا کوئی خوشبو لگا دیں کوئی اسکندر خوشبو رکھ دیں یا کوئی اگربتنی طور کے اسکندر رکھ دو یا کوئی اتر لگا کے اس قابض پر بڑا خوبصورتہ کر کے رکھو یقین مانی آپ کے گھروں میں اتنی رشتے کی ریل پل ہو جائے گی اور یہ اتنی نیا وظیفہ ہے کہ اگر کوئی بہن یا بھائی چاہتا ہے کہ ہمارا فلان جگہ رشتہ ہو جائے آپ ادھر پیغامبیں جو اسلامی طریقے کے صاحب کے مطابق اپنے والدین سے بات کرو ٹھیک ہے تو دیکھئے کہ اپنے والدین بھی بہت جلدی آپ لوگوں سے مان جائیں گے یہ بہت نایاب ہے آپ لوگ اپنے والدین سے بات کرو اگر نہیں کر سکتے تو دل میں اپنے رکھو اپنے رب کو حاضر ناظر جان کر یہ عمل کرو اور جس طرح بتایا گیا بلکل ویسے کرو آپ نے کاغذ پر سورے احضاب لکھ کر تو آپ نے ڈبے میں رکھ لینے یا خوشبو لگا دینے یا خوشبو لگا کر دبے کو بند کر کے ہرے کپڑے میں رکھ دیجئے گا ٹھیک ہے تو پھر اس پہ اللہ پاک کے طرف سے دیکھے گا کتنی کسرت سے آپ کے گھر شادی کے پیغام آتے ہیں جن لوگوں کی بندیش ہو جاتے ہیں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں فوراں بندیش ٹوٹے گی اور رشتے آنے لگ جائیں گے تو کوشش کیجئے گی اور رستے میں رکھیں تاکہ گزرنے والا وہاں سے گزر گیا آئے جائے جتنے بھی آپ کے گھر کے فیملی میمبرز ہیں باہر اندر جاتے ہیں تو پھر دیکھئے گا اسی عمل کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں عمل کا غلط استعمال نہ کریں شریعت کے ساتھ سے میں سمجھاتی ہوں تو آپ شریعت کے بیچ میں رکھ کر تو پھر یہ عمل کیجئے گا تاکہ اللہ پاک آپ کو گناہ سے دور رکھیں یا میں بھی چاہتی ہوں کہ آپ سے کوئی گناہ سرزرد نہ ہو اجازت چاہیے اجازت دیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعا میں ہی ہاتھ رکھے گا اور انشاءاللہ ضرور آپ کامیاب ہوں گے اور اگر کوئی بات نہیں سا بچھاتی تو کمیٹس پرکس میں آپ مجھے کیا سکتے ہیں بتا سکتے ہیں ایمیل کا طریقہ آپ کو بتایا گیا ڈسکرپشن میں ہیں ایمیل کر سکتے ہیں اسی کساہ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا میرے چینل کو سسکرائب کریں نہ بھولیے کر ڈائک کریں شیئر کریں کمیٹس کریں اور سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو اون کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بہت سانی مل سکے اجازتیں اللہ حافظ